اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو اے او برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کافی طویل ہوتی ہے اور تمام جنو انس کو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے عالم برزخ میں رہ کر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے جیسا کہ سورہ المومنون میں ارشاد ہوتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک کہ جس دن میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا آنا ایک مسافر کی طرح ہے جس طرح ایک مسافر کسی جگہ پر کچھ وقت گزارنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اپنے اصل گھر یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے مرنے کے بعد انسان کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ یعنی دنیا اور آخرت سے ہٹ کر یا ان سے چھوپی ہوئی ایک الگ ہی دنیا اس برزخ کے اندر بھی آگے دو مقام ہیں ایک کا نام ہے علین جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین جس میں بدکار یا کافی روحوں کو رکھا جاتا ہے تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی عالم برزخ کی یہ زندگی کیسی ہے یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب سوالات کے جوابات اسلامی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کے مادے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے وہاں پر منکر اور نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے آمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کی روح کو علین میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں جبکہ کسی برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے اس لیے وہاں پر پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی آیت نہیں ہوتی اور وہ باغ نمہ ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں نیک روحیں علین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزا چکتی ہیں علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلان رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلان رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علین کے اندر بلکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام شہدہ اور صدقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت آپ نے سورہ النساء کی آیت 69 کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی عطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی فضل کیا یعنی انبیاء اکرام شہید صدقین اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بڑی ہی خوب ہے اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی اور وہ لوگ علین میں ایک دوسرے کے منتظر بھی رہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کی خواہش تھی کہ آپ بھی اپنے پیاروں کو اگلے عالم میں مل سکیں اور ان سے ملاقات کر سکیں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے وسال کے بعد ملنے کے لئے کتنے بے چین ہوں گے اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم برزخ میں آپ کی کتنی بے سبری سے منتظر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وسال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی اور بالکل ایسا ہی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چار یا چھ مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا کئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتصر بھی رہتی ہیں دنیا میں موجود آپ کا کوئی نیک عمل کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی دوسرا نیک کام عالم برزخ میں موجود نیک روح کو بتا دیا جاتا ہے مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں عالم برزخ میں رہنے والی روحیں قیامت کے دن تک وہیں پر انتظار کرتی رہیں گی اور قیامت کے دن ان کے مادے جسم میں ان کو پھر سے منتقل کیا جائے گا اور پھر ان کے حساب کتاب کے بعد ان کو اپنے اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا جہاں پر وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے درجات کے حساب سے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے فضل سے علین میں جگہ نصیب فرمائے اور سجین سے ہمیں اپنی امان میں رکھے آمین موسیقی